موسیقی پیارے دوستو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ندی کے بیچ و بیچ میں بنی ہوئی ہے کیا ایسا واقعے میں ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے میرے دوستو جیسا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ملتا ہے آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انبیاء اکرام سے تھا آپ علیہ السلام کے اندر گیارہ سال کے عمر سے ہی نبی ہونے کی آثار دکھنے لگے تھے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سزدہ کر رہے ہیں اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ اپنا خواب کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا اور اس خواب کو کسی کے سامنے بھی سنانے سے منع کیا دوستو قرآن مجید کی ایک صورت انہی کے نام پر ہے دوستو سورہ انام اور سورہ گافر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب چکے سے سن لیا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے تھے اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائیوں کو سنا دیا اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کا نام یہودہ تھا انہوں نے کہا کہ خواب میں سورج چاند ستارے مطلب ہے سورج کو باپ اور چاند کو ماں اور ستارے یعنی بھائی یعنی ہم ہیں یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ سہرہ لے گئے اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا اور آپ علیہ السلام کے ایک بھائی جن کا نام یہودہ تھا انہوں نے کھنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں کو ایسا کرنے سے منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون کو صاف کرنے لگے پھر بڑے بھائی نے اپنے سبھی بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی اس پر انہوں نے بھی بڑے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی پھر بڑے بھائی نے ان سے کہا چلو ٹھیک ہے یوسف کو نہ گھر لے کر جاؤ اور نہ ہی اس کو قتل کرو بلکہ اسے یہاں سے دور کہیں بھگا دو اس بات پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سہرہ کے ایک نمکین پانی والے اور گہرے کوئے کی طرف گئے اور یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا اور آپ کی کمیز اتار کر اس پر ایک بھینڈ کو قتل کر کے اس بھینڈ کا خون اس کمیز پر لگا دیا اور اپنے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام کی پاس اس خون بھری کمیز کو لے کر چلے گئے پھر گھر پہنچنے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے تو وہ سارے بھائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگے اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون بھری کمیز دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو بھینڈوں کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے جب ہم نے واپس مر کر دیکھا تو یوسف کو وہاں ایک بھینڈیا کھا گیا تھا دوستو یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ ہی لمحے کے بعد واپس آئے اور فرمانے لگے کہ یوسف کو بھینڈیا کھا گیا ہے تو یوسف کی کمیز کیوں نہیں پھٹی یہ سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر کچھ دیر بعد یہودہ نے کہا کہ بابا ہم تو خود اس بات سے حیران ہیں تو پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد توبہ کر لو اللہ سب جانتا ہے اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصے اپنے بیٹوں سے ناراض رہے یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کی اولاد تک ہو گئی اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک کافلے والوں کے ذریعے اس نمکین پانی کے کونے سے نکال لیے گئے کافلے والوں نے مصر لے جا کر عزیز مصر کو بطور گلام بیچ ڈالا عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا دوستو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین اور بے حد خوبصورت تھے اسی لئے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا اور وہی پر حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور وہ چاہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جن سے تعلق بنائیں اس کے بعد زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلوایا اور زلیخہ نے اپنے خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواہش رد کر دی اور پھر عزیز مصر کی بیوی زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے دوستو جس کمرے میں زلیخہ رہتی تھی اس کمرے میں اندر داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے سات دروازے ہوا کرتے تھے اور وہ اتنے بڑے تھے بہت مضبوط تھے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخہ نے کمرے کے اندر بلایا تھا تو ان ساتھوں کے ساتھوں دروازے بند کر دیے گئے تھے اور جب زلیخہ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام ان دروازوں کی طرف بھاگے اور اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے ساتھوں کے ساتھوں دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے اور آخری دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کھڑا پایا اور زلیخہ بھی اتنے میں وہاں آئی اور اس نے جلدی چالاکی سے عزیز مصر سے کہا کہ جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے یا تو اسے قید کیا جائے یا پھر سخت عذاب دیا جائے تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر معاملہ اس سے الگ ہے یعنی الٹا ہے یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے فسلاتی تھی اس موقع پر زلیخہ کے کھاندان کے ایک چھوٹے سے بچے نے ایک دودھ پیتے بچے نے یہ گواہی دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی کمیز اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخہ سچی ہے اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخہ جھوٹی ہے دوستو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے لگا لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس قید سے نکالے گئے اور امیر مصر بنائے گئے اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر میں قہد پڑ گیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیج کر اناج لانے کے لیے امیر مصر کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو پیارے دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو یہ بات نہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھی اور نہ ہی ان کے بھائیوں کو پتا تھی تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر گلہ لینے آئے تو انہوں نے اپنا پیالہ گلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قمیز کو اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والد محترم تک پہنچایا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے گم میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی چلی گئی تھی یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی وہ اس کمیز سے واپس آ گئی دوستو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک سو بیس سال کی عمر پائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے جب فیرون مصر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرنا شروع کیا ان سے ترہ ترہ کے کام لیا کرتا تھا ان کو مارتا ان کو دکھ پہنچاتا تھا اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سب بنی اسرائیل قوم کو رات و رات میں مصر سے نکال لے جاؤ تاکہ فیرون کی ظلم سے ان کی جان چھوٹ جائے تو دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے جب نیل ندی پر پہنچے تو راستہ بھول گئے اور بھی کسی کی پہچان میں راستہ نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاجب کیا اور پکار کر فرمایا کہ جو آدمی اس بھید کو جانتا ہو وہ آ کر مجھے بتائے تو دوستو ایک بڑھیا نے آ کر عرض کیا کہ حضرت یوسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی بھتیجوں کو وسیعت کی تھی کہ اگر کسی وقت میں تم لوگ مصر میں رہنا چھوڑ دو تو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اپنے ساتھ لے جانا تو جب تک آپ تابوت ساتھ نہ لیں گے تو راستہ نہیں ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے تابوت کا حال پوچھا کہ وہ کہاں دفن ہے اس بات کا جاننے والا بھی اس بڑھیا کے علاوہ کوئی اور نہ نکلا بڑھیا نے عرض کیا کہ میں اس بات کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گی مجھ سے ایک بات کا اقرار کرنا ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے تو اس بڑھیا نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو تو آپ جس جنت میں جائیں گے اس کے بگل میں میرا گھر ہو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میں اس تابوت کے بارے میں بتا سکتی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالہ سے فرمایا کہ اے اللہ میں تو اس چیز کا مالک نہیں ہوں تو اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو دعا کر میں قبول کروں گا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس بڑھیا سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ وعدہ پکا ہے تو اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتا بتا دیا کہ وہ دریا کے بیچ و بیچ میں دفن تھا تو پہلے تو سب نے مل کر اس تابوت کو نکالا جب اس تابوت کو نکالا گیا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو راستہ ملا اور دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کو مسجد خلیل فلسطین میں دفن کیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیں آمین دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ